موسیقی 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 ہائیلائٹ کیا اور اپنے میسیج اس کو بلر کیا صرف یہ دکھانے کے لئے کہ یوخانہ تو بات ہی ایسے کرتا ہے یہ دکھایا کہ ساتھ ہی ساتھ کہ وہ سیکشوال ہر ایسر یا پریڈیٹر ہے اور یہ بات جھوٹ ہے اور بولے کہ اپنا نام بھی تو دے سکتی تھی اپنی چیٹ کو بھلا بلر کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ بھی کہا کہ فلرٹنگ کی کنورسیشن جو اس کو لیگ کر دینا نہائیتی ان ایتھیکل حرکت ہے اور نہ ہی اس بات کو اللہ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے کہا کہ فی کنورسیشن جو ہے بنا کر اس کے ساتھ جوڑ دی گئی اور پروف دیئر آن پوائنٹ انہوں نے اپنا پوائنٹ پروف کرنے کی کوشش کی اور ڈی فی ایم کیا انہوں نے مجھے اور یہ کہ ان سب لڑکیوں کو نوٹ کر کے میں نے ان کا نام جو ہے ایف آئے میں نوٹ کروا دیا ہے اور اور یہ ہی صحیح طریقہ ہے اگر کوئی آپ کو چھیڑتا ہے یا کوئی اس طرح سے آپ کے ساتھ کرتا ہے تو ایف پہ یہ جاتے ہیں نہ کہ آپ ایسے بات کرتے ہیں اس طرح سے سوشل میڈیا پہ کوئی بھی اس طرح کا ایشو ڈسکس نہیں کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بولا کہ اگر اس پوائنٹ پہ میں وہ کنورسیشن جو ہے ان گرلز کے ساتھ اپنی جو ہے اگر میں سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہوں تو کیا بنے گا ان لڑکیوں کا ان کا فیوچر تباہ نہیں ہو جائے گا کیا کیا ان کے لیے ان کی لائف اور ان کا کریئر ختم نہیں ہو جائے گا اس طرح سے پوری لائف گزر جائے گی ان کو اپنا نام کلیر کرنے کے لیے یہ غلط حرکت ہے اور کسی کی بھی پرسنل کنورسیشن کو لیگ کرنا جو ہے نہائیتی برا ہے اور اس کے اگنسٹ جو ہے ٹھیک ٹاک سزا ہے ہمارے ملک میں اور میں لیگلی پرسیو کروں گا اس کیس کو آپ سے ان سب باتوں میں ایک لڑکی کچھ زیادہ ہی حد سے آگے نکل گئی اور اس نے بہت کچھ کر ڈالا بٹ وہ میں نے کچھ سورسر کے تھوڑیٹ کروا دیا اور اب میں اسے لیگل نوٹس بھیج رہا ہوں جب تک وہ پبلک میں آ کر سب کے سامنے مجھ سے اپولوجی نہیں کرے گی میں نہیں رکوں گا کیونکہ میرے ساتھ جو ہے غلط ہوا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور جب تک میری فاملی کو سکون نہیں آئے گا میں چپ نہیں بیٹھوں گا میں آرام سے نہیں بیٹھنے والا میں یہ کہا کہ یہ غلط ہے یہ انفیر ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میرے پیلزام لگایا گیا ہے میں انوسنٹ ہوں ایک مومنٹ کو انہوں نے کہا کہ ہر جگہ ہر جگہ ایک مومنٹ کو لے کر یوز نہیں کیا جاتا ہے اور فلرٹنگ کو آپ اس طرح سے اسوسییٹ نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اب میں لیگل کاروائی کروں گا اور تب تک کروں گا جب تک مجھ سے پبلک میں آکے جہاں پہ میرا image خراب کیا گیا ہے وہاں پر آکے مجھ سے apology نہیں کی جاتی ہے اور جنہوں نے یہ campaign چلائی ہے میرے کلاف ان کو جو ہے اب میں call out کریں گے ہم لوگ ان کو اور سارے کے سارے آئیں اور clarify کریں کیونکہ انہوں نے میرا نام خراب کیا ہے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میں نے اپنے evidences کیوں نہیں show کیے وہ اس طرح میں میں نے show نہیں کیے کیونکہ میں court کے process کو follow کروں گا اور اگر وہ evidence ڈالتے ہیں تو پھر ان میں کیا فرق رہ جائے گا انہوں نے کہا کہ میرے میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے اگر میں evidence جو ہے وہ اس طرح سے میڈیا پہ دکھا دیتا ہوں اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ بتائیے کیا اس ملک میں صرف عورتوں کے لئے حقوق ہیں کیا مردوں کا کوئی حقوق نہیں ہے کیا مردوں کے لئے کوئی چیز نہیں ہے کوئی law نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے اس ملک میں سو آپ لوگ بتائیے جی آپ لوگ کی کیا opinion this was his wordings جو انہوں نے بولی اپنی ایک ویڈیو میں اور میں نے آپ کو اگاہ کر دیا اس کے بارے میں اب آپ کو سو مجھے بتائیے آپ لوگ کے کیا feedback ہے آپ لوگ کی کیا رائے آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے سو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ مجھے feedback دیجئے گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو پلیز subscribe کیجئے گا ملتے ہیں till next news تک اللہ حافظ بائے بائے ملتے ہیں